کیسے ہو آپ سبھی ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بیٹنو ویٹ این کریم کے بارے میں بات کریں گے میکسیمم گھروں میں یہ کریم ہوتی ہے آپ نے کبھی نہ کبھی یوز کی ہوگی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیٹنو ویٹ این کریم کے بارے میں پوری انفرمیشن دوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میڈیکل پریکٹیشنر ہو میڈیکل کی سٹڈی کر رہے ہو فارماسیسٹ ہو فارماسی کی سٹڈی کر رہے ہو جہاں پھر نرسنگ کر رہے ہو تو میرے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا یہاں پہ آپ کو ریگولر ویڈیو ملتی رہیں گی بہت انفرمیشن ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں گی سو چلیے اب ہم بیٹنو ویٹ این کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں دو سالٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بیٹا میتازون جو کہ سٹیرویڈل ڈرگ ہے اور دوسرا ہوتا ہے نیو مائسین جو کہ انٹی بیکٹیریل ڈرگ ہے اگر ہم ان کی کمپوزیشن کی بات کریں تو بیٹا میتازون اس میں 0.1% ویڈ بائی ویڈ ہوتا ہے اور نیو مائسین اس میں 0.5% ویڈ بائی ویڈ ہوتا ہے بیٹنو ویٹ این اس کا سب سے پاپلر برینڈ ہے اگر اس کے علاوہ میں کچھ برینڈز کی بات کروں تو اس میں آپ کو بیٹا میسین این مل جائے گا بیٹ زی این مل جائے گا بیٹ سیٹ این مل جائے گا بیٹ مو این مل جائے گا اور بیٹا وینٹ این مل جائے گا تو الگ الگ برینڈ ہے مارکٹ میں لیکن کمپوزیشن جو ہے وہ ان سبھی برینڈ کی آپ کو سیم مارکٹ میں مل جائے گی اگر میں ان کے پرائزز کی بات کروں تو سبھی برینڈز کے الگ الگ پرائزز ہیں لیکن اگر میں آپ کو بیٹنو ویٹ این کریم کا پرائز بتاؤں تو ٹونٹی گرام کی جو اس کی ٹیوب ہے آپ کو 36 سے 37 روپیڈ میں مارکٹ میں اویلور مل جائے گی 36 روپیز سے کی آپ کو جو ہے وہ مل ہی جائے گی اب اگر میں اس کے یوزز کی بات کروں تو یہ سٹیروڈل پلاس انٹی بیکٹیریل ہونے کی وجہ سے بہت ہی وائڈ یوز ہے اس کا سب سے جو میجر یوز ہے اس کا وہ ہے سکین بیکٹیریل انفیکشن میں سکین بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ کام آتا ہے جیسے ارٹی کیریہ میں اس کا یوز کیا جاتا ہے سرووسز میں اس کا یوز کیا جاتا ہے درمیٹائٹس میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جب کوئی انسیکٹ بائٹ کر جائے تو ٹاپیکل اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سکین انفلامیشن میں یوز کیا جاتا ہے سکین ریڈنیس میں یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس کو سکین گلو کرنے کے لیے تک آپ اس کو یوز کرتے ہو تو اس میں ایک سٹیروڈل ڈرگ میں نے آپ کو پتایا کی بیٹا میتازون جو ہے وہ سٹیروڈل ڈرگ ہے جب اس کا آپ لمبے سامنے تک یوز کرتے ہو رنگ گورا کرنے کے لئے تو جہاں جہاں آپ نے یوز کیا ہے وہاں پہ آپ کے ہیئر گروто ہو جاتی ہیں آپ کی سکن لوز ہو جاتی ہے سکن تھن ہو جاتی ہے سکن جو ہے وہ آپ کی لٹکنے لگتی ہے تو اس کو رنگ گورا کرنے کے لئے آپ مت یوز کیجئے سو اگر ہم ایکنے کی بات کریں ایکنے میں اس کو یوز کر سکتے یا نہیں ایکنے میں آپ اس کو چار سے پانچ دن تک یوز کر سکتے ہیں جالہ ٹائم تک یوز نہیں کر سکتے اگر آپ بہت لمبے سمیے سے ایکنے ہیں تو آپ کو کسے skin specialist کو دکھانا چاہیے اس کا یوز اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے اب اگر ہم بات کریں how to use کے بارے میں تو آپ اس کو دن میں ایک سے دو بار یوز کر سکتے ہو اور آپ نے اس کا تب استعمال کرنا ہے جب آپ گھر میں ہی رہیں آپ کو اس کو یوز کر کے سن لائٹ کے انڈر نہیں جانا سن کی کرنے آپ کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے اور آپ اس کو پانچ سے سات دن تک یوز کر سکتے ہو اور میکسیمم اس کو آپ فورٹین ڈیز تک لے کے جا سکتے ہو فورٹین ڈیز تک کنٹینیو کر سکتے ہو اور جب بھی آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو استعمال کر کے اوپر کوئی بھی پٹی جا بینڈے جو ہے وہ نہ لگائیں اور فورٹین ڈین سے زیادہ ڈاکٹر کی اڈوائز سے آپ جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہو اگر ہم اس کے سائیڈ فیکٹس کی بارے میں بات کریں تو جہاں پہ آپ نے اس کو لگایا ہے وہاں پہ ایریٹیشن ہو سکتی ہے اچنگ ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو لمبے سمیں تک یوز کرتے ہو تو اس میں سٹیروڈل ڈرک ہے بیٹا میتازون اس کی وجہ سے آپ کے ہیئر گروت ہو سکتی ہے سکن پیل ہو سکتی ہے تھن ہو سکتی ہے سکن سکن لوز ہو سکتی ہے اب اگر ہم اس کے کانٹرا انڈیکیشن کی بات کریں تو اگر کسی بھی ویکتی کو کوئی بھی سٹیروڈ سے الرجی ہے جہاں پھر بیٹا میتازون سے الرجی ہے وہ اس کا استعمال نہ کرے اگر کسی کو نیومائسین سے الرجی ہے وہ اس کا استعمال نہ کرے دو سال کی ایج سے کم جو بچے ہیں وہ اس کا استعمال نہ کرے آپ کے نوز اور آپ کے ماؤت کے پاس کوئی انفیکشن ہو چکی ہے تو وہاں پہ اس کا استعمال نہ کرے انل جہاں پھر کوئی بھی پرائیویٹ پارٹ کے اوپر انفیکشن ہو سکی ہے تو وہاں پہ اس کا نہ استعمال کرے وائرل انفیکشن جیسے ہرپیس ہو گیا جہاں پھر چکن پوکس ہو گیا وہاں پہ اس کا استعمال نہ کرے اور نیومائسین الرجی جہاں پھر کسی بھی سٹیروڈ سے انرجی ہے وہاں پہ اس کا استعمال نہ کرے سو یہ تھی ساری کی ساری انفرمیشن بیٹنو ویٹ این کریم جہاں پھر بیٹا میتازون اور نیومائسن کی ہمیشہ جب بھی اس کو چودہ دن سے زیادہ جہاں پھر دس بارہ دن سے زیادہ یوز کریں تو ہمیشہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کو یوز کریں کیونکہ یہ ایک سٹیروڈل میلڈی سین ہے اور آپ کی سکن کو سائیڈ ایفیکٹ دے سکتی ہے جہاں پھر سکن کو لوز کر سکتی ہے تو ہمیشہ ڈاکٹر کی صلاح سے اس کا استعمال کریں شکتی سے سنتیس روپیز میں آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی بیٹنو ویٹ اینز کے علاوہ اور بھی بہت سارے برینڈ نیم ہیں جو مارکٹ میں آپ کو اویلیول مل جائیں گے دو سال سے نیچے بچے کا اس کا استعمال نہ کریں تو تھانکیو سو مچ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی میڈیکل کے ریلیٹڈ میڈیکل کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب پیئے یا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تھانکیو سو مچ